ادھر آ ستمگر ہونے رازمائے تو تی رازمہ ہم جگر رازمائے آؤ تو نہیں آئے کتاب جلانے کی بات کر رہا کس آدمی ہے کس ہم مولے کتاب جلانے کی بات کر رہا ارے آؤ مٹاؤ دفن کرو جلاؤ پھر دیکھو باپی کیا رہتا ہے تورا جل جائے گی کوئی یہودی اس کو دوبارہ لکھنے کی طاقت نہیں رکھتا انجل جل جائے گی دوبارہ وہ لکھی نہیں جا سکتی ہے دوبارہ بجود میں نہیں آ سکتی ویدو رامائنو پرار جل جائیں گے کوئی ان کو دوبارہ جیوید نہیں کر سکتا ہے گرو گرند جل جائے گی کوئی اس کو دوبارہ نہیں پڑ سکتا ہے ساری کتابیں جل جائیں گی لیکن کوئی ان کو دوبارہ نہیں لکھ سکتا ہے نہ پڑ سکتا ہے پوچھو قرآن جلا دیا گیا ہے کیا یہ بھی مٹ گیا ہے ہمارا نو سال کا بچہ گھر کے کمرے سے نکل کے آئے گا اور زبان مبارک سے کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ کی بیسے شروع کرے گا اور من الجنتی والناس کی سین پر ختم کر کے بتا دے گا وہ کتاب تو جل گئی جو کاغذ کے ٹکڑوں پر تھی وہ کتاب تو جل گئی جو کاغذ کے ٹکڑوں پر لکھی ہوئی تھی لیکن اس کتاب کو کیسے جلا ہوگے جو ہم نو اور دس سال کے بچوں کے دلوں میں اور اس کے سینوں میں محبوز ہے یہ کتاب بچی ہوئی ہے یہ قرآن بچا ہوا ہے لوگوں یہی اصلی مذہب ہے یہی اصلی کتاب ہے جو جلانے سے نہ جلے مٹانے سے نہ مٹے دفنانے سے دفن نہ ہو جو امر ہو جو کبھی مر نہیں سکتی مٹ نہیں سکتی وہی تو سچی ہوتی ہے وہی تو سچا مذہب ہے میرے بھائیو یہ کتاب ہے اس کو یہ بھوکنے والے کتے کیا مٹائیں گے اس کو اس سے پہلے بھی بھوکنے والے بہت آئیں مٹ گئے نامیوں کے نشان کیسے کیسے یہ زمین کھا گئی بہت سے ایسے کتوں کو دفنہ گئی لیکن کوئی کچھ نہیں کر سکا تم کیا کروگے میرے بھائیو یہی قرآن ہے جس کو مٹانے کے لیے بلکہ صاحب قرآن ہی کو مٹانے کے لیے عمر فاروق نکلے تھے وہ کہتے تھے آج قرآن کا نام و نشان مٹا دوں گا بلکہ قرآن جس پر اترتا ہے اسی کا نام و نشان مٹا دوں گا لیکن قرآن کی چند آئیتیں ان کے کانوں میں جاتی ہیں تو دل کی دنیا بدل جاتی ہے دل کی دنیا بدل جاتی ہے میرے بھائیو اور وہ جو قرآن صاحب قرآن کو مٹانے گئے تھے وہی اللہ کے نبی کے سامنے مجرم کی طرح کھڑے ہیں کہنے لگے اللہ کے نبی میں بھی اس قرآن پر ایمان لانے کے لیے چلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے اتنا خوش ہوئے جس دن عمر اسلام لائے یہ نعرہ تکبیر جو لگتا ہے اللہ اکبر جس پر آباسے ہم دیتے ہیں یہ ابھی تک بند تھا جس دن عمر اسلام لائے سب سے پہلے اللہ اکبر کا نعرہ عمر فاروق کے اسلام لانے کے بات لگا جب عمر فاروق نے کلمہ پڑا تو پہلی بار زور سے تکبیر بلند ہوئی تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز وہاں سے آئی اللہ کے نبی نے فرمایا آئی عمر آج تم اسلام لائے ہو میں نے پرسوں ہی اپنے رب سے یہ دعا کی تھی اللہ امہ اید الاسلام ابھی عمر عبدالخطاب اللہ اسلام کو عمر ابن خطاب کے ذریعے طاقتور بنا دے اللہ اسلام کمزور ہے ہمیں عمر دے دی میں تجھے اسلام کو مضبوط بنا کر دے دوں گا اللہ نے آج میری دعا سن لیے بہادر صحابی ایمان لا چکا ہے اب اس سے پوچھا گیا تمہاری خواہش کیا ہے عمر آج میں بہت خوش ہوں بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے آج تمہاری تمنا میں پوری کرنا چاہتا ہوں تو اس بہادر کی بہادری بھری تمنا دیکھو کہتے ہیں حضرت عمر اللہ کے رسول میری تمنا پوری کریں گے کہاں بولو کیا ہے کہاں اللہ کے رسول ابھی تک آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں کہاں اسی زید ابن ارتم کی گھر میں پڑھتا ہوں چھپ چھپ کے پڑھتا ہوں فرمایا کتنے لوگ ہیں کہاں انتالیس لوگ ہیں تھرٹی نائن میں لے کے چالیس حضرت عمر دیکھا اور آج میں اسلام لائے ہوں کتنے ہو گئے کہاں ایک تالیس کہاں اچھا میری تمنا یہ ہے کہ آج خانے قعبہ میں چلیے اور نماز پڑھئے دیکھیں کون روکتا ہے گھر سے نکالیے یہ چوری چوری چھپ چھپ کے جو آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں نکلیے یہاں سے ہاں اللہ کے رسول انتالیس لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے آپ نماز پڑھائیں گے چالیس ہوگے اللہ کے ربی نے کہا اور عمر تم کیا کروگے اب تو نماز تم کو بھی پڑھنا ہے اسلام لا چکے ہو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں انتالیس نماز پڑھیں گے آپ نماز پڑھائیں گے تم کیا کروگے کہا میں تلوار لے کر خانے قعبہ کے دروازے پر کھڑا رہا ہوں گا کیوں کہ دیکھتا ہوں کس کی ماں نے کتنا دودھ پلایا ہے جو آج آپ کو خانے قعبہ میں نماز پڑھنے سے روک سکتے یہ پہلی تمنا تھی حضرت عمر فاروق کی کہاں ہیں ہم چلسہ ہو رہا ہے اممہ ڈر رہی بیٹا نہ جا کیوں مولوی جرجیز کو لاشٹ میں ٹائم ملتا دو بجے تک بولے گا تو اکیلہ آئے گا یہ اممہ ہے آج کی یہ ماں ہے آج کی جلسے میں کی جانے سے کہے دو بجے تو اکیلہ آئے گا یہ آج کی ماں اور حضرت عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں انتالیس لوگ نماز پڑھیں گے آپ نماز پڑھائیں گے اور میں دروازے پر کھڑا رہوں گا پھر دیکھتا ہوں کون رو کے جو آئے گا گردن اس کی تڑپتی ہوئی ملے گی لرستی ہوئی ملے گی پرند سے جدہ ملے گی کوئی مٹا سکا مٹانے گئے تھے خود ہی مان لیے خود ہی لائے میرے بھائیو یہ انسانیت کا ایسا درس دیا ہے تھوڑا سا یہ واقعہ دوسری طرف آ گیا انسانیت کا ایسا درس کہ امیری اور غریبی کے فرق کو بھی مٹا دیا پچاسو مولویوں سے واقعہ سنا ہوگا آپ نے پچاسو مولویوں سے کہ وہ ایک لڑکی کے ہاتھ کار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے امیر گھر کی تھی فاطمہ مقزونیہ کیا تھا یہ لوگوں نے یہی تو کہا تھا اللہ کے رسول بڑے امیر گھر کی ہے ہاتھ مت کارٹو لوگ کیا کہیں گے امیروں کے ساتھ ایسا ہو گیا بڑے عزتدار گھرانے کی قبیلیں مقزون بہت عزتدار گھرانا ناک کر جائے گی پورے قبیلیں کی لوگوں نے اسامہ ابن زید کو سفارشی بنا کر بھیجا اللہ کے نبی کے بڑے قریبی تھے ہو سکتا ہے قریبی مولانا جرجیز کے پاس لوگوں کو بھیجا جاتا ہے نا قریبی لوگوں کو ڈائریکٹ کورام نہیں بھی رہے تو ان کے تھرو لیلہ یہ قریبی ہیں تو اسامہ ابن زید کو بھیجا اللہ کے رسول کے مو لگے ہوئے ہو اللہ کے نبی نے کہا کہو اسامہ کیسے آنا ہوا کہ بڑے اونچے گھر کی لڑکی سوچ رہے تھے میری بات اللہ کے نبی مان لیں گے مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا اچھا تو تم سفارشی بن کر آئے ہو جی اس کو چھوڑ دوں ہاں کیا تم اللہ کی حدوں میں سے ایک حد کو توڑنے کے لیے سفارش لے کے آئے ہو وہ حد جو اللہ نے نافذ کیا میں اس کو توڑ دوں اسامہ اپنا مشورہ آپ نے پاکٹ میں رکھو نہیں مانتا ہوں اس لڑکی کا ہاتھ کٹا جائے گا ہاتھ کٹ دیا امیر لڑکی تھی امیری غریبی کے فرق کو بٹا دیا جب ہاتھ کٹنے کے بعد لوگوں نے مزاق پڑایا کافروں نے تو اللہ کے رسول کا جواب کیا تھا سنو فرمایا تم میرا مزاق پڑاتے ہو امیر گھن کی لڑکی نے چوری کی تھی ہاتھ کٹ دیا گیا اگر اس فاطمہ کی جگہ پر میری اپنی بیٹی اپنی فاطمہ ہوتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کٹ ڈالتا لوان فاطمہ بنت محمد سرقت لقتا تو یدا اگر آج اس کی جگہ پر میری اپنی بیٹی ہوتی تو میں اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کٹ ڈالتا یہ انصاف تھا اپنا اوٹ پر آیا نہیں میں اپنی بیٹی تک کا ہاتھ کٹ ڈالتا اور ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ انصاف نہ کیا ہو جنگِ بدر میں جب ستر کافر قید کر کے لائے گئے تو ان کافروں میں ایک آپ کے سگے چچا حضرتِ عباس تھے اللہ کے رسول نے کہا سب کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دو اور میدان میں چھوڑ دو تاکہ رات میں بھاگ نہ جائے بیڑیاں ڈال دی گئی ٹائٹ کر دی گئی سب پڑے ہوئے ہیں اللہ کے رسول رات میں نکل رہے ہیں دیکھیں دیکھیں دیکھتے ہیں تو سب تو سو رہے ہیں لیکن ان کے چچا رو رہے ہیں عباس بوڑھے آدمی ہیں پیروں میں بیڑیاں ہیں پیر پھیلاتے ہیں تو درد ہوتا ہے اور جب درد ہوتا عباس کے آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اللہ کے رسول کے آنکھوں میں آنسو آگئے ہیں آپ کو دیکھا نہیں ہی اپنے چچا کی تکلیف اور آپ اپنے حجرے میں چلے آئے لیکن ایک صحابی نے دیکھ لیا محمد الرسول اللہ کے آنکھوں میں آنسو آگئے جب دیکھا نبی سو گئے تو وہ اٹھے اور عباس عباس کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا اللہ کے نبی تحجد کے لیے اٹھے پھر دیکھتے ہیں دیکھ رہے ہیں عباس بڑے آرام سے سو رہے ہیں تو دیکھا تو پیروں کی بیڑیاں ڈھیلی ہیں اور سو رہے ہیں ابھی تو ٹائٹ تھی سارے قیدیوں کی پیریاں بیڑیاں ٹائٹ ہیں اور میرے چچا کی بیڑیاں ہلکی ڈھیلی اٹھایا صحابہ کو سب اٹھے کیا 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 میرے چچا کے پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کس لے کیا ایک صحابی اٹھے کہ اللہ کے رسول میں نے کہا کیوں میں نے کہا تھا کہا نہیں پھر تم نے کیوں ڈھیلا کر دیا کہ اللہ کے نبی جب آپ نے اپنے چچا کو روتے ہوئے دیکھا اور پیروں کی بیڑیوں کو ٹائٹ دے گا تو آپ کے آنکھوں میں آسو آگئے میں نے سوچا کہ چچا کی تکلیف دیکھ کر آپ کے آنکھوں میں آسو آگئے اس لیے میں نے ڈھیلا کر دیا تاکہ آپ کو آرام سے نید آ جائے آپ نے فرمایا محبت کا ہونا ایک الگ بات ہے رشتہ داری کی بنیاد پر محبت پیدا ہو جائے یہ الگ بات ہے لیکن محبت کی وجہ سے انصاف کا مدر ہو جائے یہ دوسری بات ہے تم نے میرے چچا کے ساتھ پیروں کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر دیا ہے لیکن اور دوسرے لوگ جو کافر ہیں ان کی بیڑیوں کی بیڑیاں ٹائٹ ہی ہیں یہ بے انصافی ہے تمہارا کام یہ تھا کہ اگر میرے چچا کی بیڑیاں ڈھیلی کر رہے ہو تو سب کی بیڑیاں ڈھیلی کرتے اور سب کی نہیں کر سکتے تو میرے چچا کی پیروں کی بیڑیوں کو بھی ڈھیلا نہیں کرتے کیونکہ تم نے انصاف کا مدر کیوں کیا پھر آپ نے حکم دیا ففعلو کل ہو مسارا جب تم نے میرے چچا کی بیڑیوں کو ڈھیلا کر ہی دیا ہے تو جاؤ اب ساب جتنے کافر ہیں ان کی بیڑیوں کو بھی ڈھیلا کر دو یہی انصاف ہے میرے چچا کو نرمی دی جا رہی ہے اگر نرمی میرے چچا کو دی جا رہی ہے تو سب کو دی جانی چاہیے ایک پالٹی ایسی ہے انڈیا میں بہت سی پالٹیاں ہیں ایک پالٹی ایسی ہے کی اس کی گنگا میں اگر ڈپکی لگا لو تو سارے پاپ مٹ جاتے ہیں تمہارے اور دوسری گنگا میں اگر آپ نے ڈپکی لگائی تو دوسروں کے پاپ چڑھ جاتے ہیں آپ کیوں آپ نے دیکھا ہے ہماری قوم کا ایک لیڈر ایسا ہے جس کی اوپر مرگی چوری تک کا کیس لگا ہوا ہے انڈے کی چوری جبکہ وہ یو پی گورنمنٹ کا کیبنیٹ میشٹر بھی رہ چکا ہے اس کی اوپر انڈے کی چوری کتاب چوری کا کیس لگا ہے سمجھ رہے ہیں آپ اور ایک کنڈیڈ اتنا ہے جو اتنا خطرناک بولتا ہے سب کچھ بولتا ہے اور ہماری قوم کا رہبر ہے لیکن اس کی اوپر ایک بھی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی ہماری اقلوں کا تقاضہ ہے ہم اس کو جیسے سمجھنا چاہیں سمجھیں نام نہیں لے رہا ہوں کسی کا چائے کی ہٹلوں میں بیٹھ کے بات بت کرنا کی مولانا کس کی طرف اشارہ کر رہے تھے تم اپنی کھوپلیت دوڑاؤ تمہارا کام میں کھوپلیت دوڑا میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ایک آج تک جیل کی سلاحوں میں ہے اور دوسرا بیچارے کو پکڑنے کی ہمتی نہیں پڑتی ہے یہ صورت ہے یہ حال ہے رب کی لگا لے لیکن یہاں یہ حال ہے سب کچھ میرے ہاتھ میں پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں نہیں ان کی پیروں کی بیڑیوں کو بھی ڈھیلا کرتا انصاف سب کے سب آؤ تو میں ایک اور رخ دکھلاتا ہوں آؤ تو میں ایک اور طرف لے کے چلتا ہوں قرآن کریم کی چوتھی آیت لے کر چلیے بہت پیاری آیت پڑھنے جا رہا ہوں اور اس میں آپ سے پتا چلے گا کہ دیکھئے اسلام انسانیت کا کیسا درس دے رہا ہے وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عدواً بِغَيْرِ عِلْمٍ تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مد دو اللہ تعالی کیا کہہ رہا ہے وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ تم ان کے بزرگوں کو گالی مد دو جو اللہ کلابہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں یعنی مشرقوں کے بزرگوں کو گالی مد دو کافروں کے اور مشرقوں کے بزرگوں کو گالی مد دو تو مد دو فَيَسُبُوا اللَّهَ عدواً بَنُوا وہ اللہ کو گالی دیں گے تم ان کے بزرگوں کو گالی دوگے تو جب آپ میں وہ تمہارے اللہ کو تمہارے رب کو گالی دیں گے دشمنی میں فَيَسُبُوا اللَّهَ عدواً بَنُوا دشمنی میں وہ گالی دیں گے بِغَيْرِ عِلْمِ وَجِحَالَتْ حالت کی بنیاد پر گالی دیں گے اللہ تعالی نے دوسروں کے مذہب کے بزرگوں کو گالی دینے سے منع کر دیا ہے کافروں کے بڑے بھولوں کو بھی بزرگوں کو بھی اس لئے میں کہتا ہوں رام چندر جی کرشن جی دوسروں کے کیوں کہتا ہوں کیونکہ ہمارا قرآن کہتا ہے کہ تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مد دو ان کی عزت کرو احترام کرو پوری بنی آدم پوری انسانیت قابل احترام ہے ان کا احترام کرو کتنی اچھی تعلیم ہے آج دیکھو ہمارے نبی کے بارے میں کیا کیا ہوتا ہے کوئی ڈنمارک میں کارٹون بنا رہا ہے کوئی محمد رسول اللہ کو آقنبادی ثابت کر رہا ہے کوئی ہمیں تقلیب پہنچانے کے لئے قرآن کی آیتوں کو نکالنے کی بات کر رہا ہے اور گورمنٹ اس کی پشت پناہی کر رہی ہے اس کی اوپر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے ہیں دیکھو آج ہمیں کتنی گالیاں دی جا رہی ہیں ہمارے نبی کو کیا کیا کہا جا رہا ہے لیکن ہمارا اسلام کیا کہتا ہے ہمارا قرآن کیا کہہ رہا ہے وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ تم ان کو گالی مت دو جو اللہ کے لئے غیروں کی عبادت کرتے ہیں ان کے بزرگوں کو تم برا مت کہو یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے حیات میں اور اپنے دربار خلافت کی اندر کبھی بھی ظلم و زیادتی کو برداشت نہیں کیا کسی کے خلاف ایکشن میں ہی لیا جب یروشلم کی طرف جانا شروع کر دیا یروشلم کی طرف جب جانا شروع کیا حضرت عمر فاروق اپنے صافیوں کو لے کہ جب یروشلم جا رہے تھے تو وہاں کے عیسائیوں کے ساتھ یروشلم کے عیسائیوں کے ساتھ حضرت عمر فاروق کے ایک میٹنگ ہوتی ہے اور اس میٹنگ میں یہ تیہ ہوتا ہے سنیے دوسروں کے مذہب کی عزت دیکھیں کیا حضرت عمر فاروق ان کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں عیسائیوں کے ساتھ اس میٹنگ میں یہ تیہ ہوتا ہے کوئی بھی مسلمان کسی عیسائی کو بیجا قتل نہیں کرے گا لکھ لو کوئی بھی مسلمان کسی بھی عیسائی کو ناجائز نہیں ستائے گا لکھو کوئی بھی مسلمان کسی عیسائی کے جان اور مال پر حملہ نہیں کرے گا اس کے مال و دولت پر قبضہ نہیں کرے گا یہ سمجھوتا بھی ہوتا ہے پھر ایک اور سمجھوتا ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی عیسائی کی عبادتگاہ پر قبضہ نہیں کرے گا اور ان کو ان کی عبادت سے نہیں روکے گا ان کو ان کی عبادت سے نہیں روکے گا لہٰذا ان سمجھوتوں پر تستخد ہو جاتے ہیں کہ لو ہماری طرف سے تم کو پروانے نجات مل گیا ہے مسلمان کوئی بھی نہ تمہاری گرجہ گھروں کو توڑیں گے نہ تمہاری کتاب انجیل کو جلائیں گے نہ تمہاری جان لیں گے نہ تمہارے مال پر قبضہ کریں گے اسی دوران آزان کی آواز آنے لگتی ہے ایک صحابی آزان دینے لگتے ہیں امیر المومنین نے پوچھا آس پاس کہیں کوئی مسجد ہے جواب دیا گیا نہیں تھوڑی دور چلیں گے کچھ کلومیٹر تو بیت المقدس آ جائے گا بیت المقدس ملے گا حضرت عمر نے کہا لیکن وہ تو دور ہے مجھے دوابی نماز پڑھنا ہے عیسائیوں نے اپنا گرجہ کھول دیا اوف اوف منظر دیکھو سمجھوتا ہو چکا ہے عیسائیوں نے اپنا گرجہ کھول دیا امیر المومنین آپ کی عبادت کا وقت ہو گئے نماز کا ٹائم ہو گئے ہمارے گرجہ میں کوئی مورتی نہیں ہے آئیے اور اس گرجہ میں نماز